بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں اجازن ساری اور آپ دیکھ رہے ہیں اجازن ساری فوڈ سیکرٹس اللہ برکت دے آپ کے کھانوں میں آپ کے ریزگ میں آپ کے ذائقوں میں تمہیں پیار پر دوستو آج ہم آپ کے لیے افتاری سپیشل ریسپی لے کے آئے ہوں انشاءاللہ جب آپ یہ کسی کو سرف کریں گے تو سامنے والا ایک دفعہ خوش ہو جائے گا اور وہ آپ سے ضرور پوچھے گا کہ آپ نے یہ اتنی شاندہ ریسپی کیسے تیار کی بہت آسان ہے یقین کریں آپ حیران رہ جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دو کپ ہم پین میں پانی کے آئٹ کریں گے اور اس کے اندر سب سے پہلی چیز جو جائے گی پریپریشن میں یہ ہے ہمارے پاس یہ دیکھیں جی یہ جیلی ہے بنانا فلیور کی ایک تہائی کپ ایک چھوٹے پیکٹ میں جتنی آتی وہ سب ہی آپ نے آئٹ کر دینی ہے اور اچھی طرح سے اس کی آپ نے پکائی کرنا ہے اس کو مکس کرنا ہے جب تک یہ اچھے سے مکس نہ ہو جائے لو ٹو میڈیم فلیم کے اوپر اور جب یہ اچھے سے مکس ہو جائے تب آپ نے اس کو ایک بول میں اتار لینا ہے یہ دیکھیں اس کو اب آپ نے روم ٹمپریچر پہ یا فریج کے اندر رکھ دینا ہے اور اسی طرح سے آپ نے دو کپ پانی دوبارہ ایٹ کرنا ہے اور اس کے اندر کوئی بھی فلیور جو آپ کو پسند ہو میرے پاس سٹاوبری فلیور ہے سٹاوبری فلیور کی اس میں جو ہے جیلی ایڈ کر دیں گے جیلی پاورڈر اور یہ اچھے سے اس میں جب مکس ہو جائے گی اچھے سے یہ پک جائے گی اس میں تو ہم اس کو اگر آپ کے پاس وہ بال نہیں چوڑائیو والا تو کسی بھی پلیٹ میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے ٹھیک ہے یہ لیں جی اس کو اب آپ نے فریج کے اندر یا روم ٹمپریچر پہ رکھ دینا ہے اب چلتے ہیں اگلی تیسری چیز کی طرف بسم اللہ حوان رہی فل کریم ملک جو ہوتا ہے کھلا جو دودھ ملتا ہے اسے یہ ریسپی بیسٹ بنتی ہے یہاں پہ ہم نے تقریباً ایک لیٹر دودھ لیا ہے اور فلیم کو ہائی کر دیا ہے اور ساتھ ہی ہم نے یہاں پہ ایک کپ دودھ کے اندر چار ٹیبل سپون ہم کسٹر پاورڈر کے ایڈ کریں گے جو فلیور بھی آپ کو پسند ہو میں مینگو فلیور ایڈ کر رہا ہوں اچھے سے اس کو اس میں تھنڈے دودھ میں ہی مکس کر دیں گے اور اس کے بعد یہ لیں جی دودھ ہے جو ہم نے رکھا تھا اچھے سے اس کو وائل آ چکا ہے کافی یہ گاڑا اور کافی کریمی ہو چکا ہے اس کے اندر ہم چینی ایڈ کریں گے چار سے پانچ ٹیبل سپون جتنی آپ کو پسند ہو اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایڈ کر لیں تو میں پی سیو چینی ایڈ کر رہا ہوں تو اچھے سے اس کی مکسنگ کریں گے پکائی کریں گے خوشبو کے لیے ٹیسٹ کے لیے ذائقے کے لیے اس کے چھوٹی الائچی یہ لیں جی اس کے اندر روکیوڑا بھی ایڈ ہو سکتا ہے اور جو بھی آپ چاہیں یہ لیں جی اب یہ کسٹر جو ہم نے مکس کیا تھا اس میں کریں گے فلیم کو آپ یہاں پہ میٹیوم ٹو ہائی رکھئے گا اور جیسے اسے ڈالتے جائیں مکسنگ کرتے جائیں تاکہ گٹلیا نہ بنے اور یہ اچھے سے مکس ہو جائے یہ لیں جی اور بال کو اچھے سے ساف کیا کریں کوئی بھی چیز زائے نہیں ہونے چاہیے اس سے آپ کے رزق میں بڑھ کرتا دی ہے چل جی اس کی پکائی کریں گے جب تک ہی ہماری ریکوائرمنٹ کو دھا بھی گھڑا نہیں ہو جاتا اسی دورانگر آپ چینل پہ نہیں ہے جناب تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں یہ آپ کی طرف سے پیار ہوتا ہے محبت ہوتی ہے آپ کی طرف سے ہمیں انام ہوتا ہے یہاں پہ اس کی دیکھ لیں بابلز بڑے ہو چکے ہیں گھڑا ہو چکا ہے ریکوائرمنٹ پوری ہو چکے ہیں اس کو ہم سائٹ پہ ہماری جو جیلیز ہیں یہ تیار ہیں یہ دیکھیں کٹنگ کر لیں گے ہمیں چاہیے یہ کیوبز کی فارم میں تاکہ یہ خوبصورت لگے اگر آپ کے پاس کوئی مالز ہیں چھوٹے ڈیزائننگ میں آپ ان میں بھی ان کو ایڈ کر کے کٹنگ یا اس کی جو شیپ دینا چاہے دے سکتے ہیں یا آپ کی پسند پہ اچھا جو فائنل لک ہے نا جو ڈریسنگ ہے جب ہم ان کی اسمبلنگ کریں گے سوری وہ آپ نے دھیان سے دیکھنی ہے کس طرح سے کرنی ہے وہ بہت ایمپورڈر چیز ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم ان کے کرسٹل کیوبز بنا لیں گے یہ دیکھیں چلیں جی اسی طرح سے ہمارے پاس جو یہ سٹوبری کی جیلی تھی اس کی بھی ہم کٹنگ کر لیں گے اور اس کو بھی ہم کیوبز میں کٹ لیں گے چلیں جی اب فائنل اسمبلی کی باری آتی ہے اسمبلنگ آپ نے کیسے کرنی ہے بسم اللہ حرمان رہی تو کلر کمی نیشن کا آپ نے بس دھیان رکھنا ہے کیونکہ خوبصورتی کسی بھی ڈش میں بہت اہم ہوتی ہے یہاں پہ ہم بنانا فلیور ایڈ کر رہے ہیں یہ ہمارے پاس ہے کسٹرڈ ملک جس کو ہم نے ابھی تیار کیا تھا بلکل تھنڈا کر کے یہ ہے ہمارے پاس تخم ملنگا یہ اس کے اوپر ایڈ کر دیں گے مطلب یہاں پہ آپ نے پوری ایک آٹ کرنا ہے کہ تینوں چیزوں کو چاروں چیزوں کو سیپریٹلی آپ نے اس طرح سے لگانا ہے تاکہ وہ خوبصورت لگیں اور پھر اس کے اوپر کسٹرڈ پاوڈر ریٹ کر دیتے ہیں ملک اور یہ ہے تخم ملنگا اینڈ پہ اس کے اوپر کوئی بھی ڈرائی فروڈ جو بھی آپ کے باس اویلیابل ہو اس کے اوپر آپ سے پرنکل کر دیں تو ماشاءاللہ الحمدللہ دیکھیں میرے اللہ کی شان اس کی رحمت ہے نعمت ہے اور بھرگت ہے جو دیو اس نے ہمارے ہاتھوں میں ہمارے کھانوں میں چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائکی پیانا سا خوبصورت سا کمنٹ اور دیجئے اجازت سارے کے اجازت اکلیف دیو تک اللہ حافظ